جناب کلب بابا صلوی صاحب کی میں کہا رہا سا یار سمجھاؤ ہے نا نو صلوات بڑھ باواز بلاند جی میری تو اڈکان دے سانجی ہے بکھو جی سجد آئے میں سارے اندھے گوڑی اتھ لائے اندھے چاندی نکل دیئے گوڑیاں چھو سید سمجھے حاصل آئے کہ سارے سجدوں سیڑتے چڑھ رہے ہیں کوئی عدب حیاء ہندے یار اسی سجدہ دے نوکہ رہا صلوات بڑھ باواز بلاند جی اللہ ہمہ اللہ ہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم توفہ یا آئلی مدد تمام مؤمنانوں اور صادات اعظامنوں قبلہ گزارش ہے کہ صادات دی شان وچ کوئی بھی اگر بندہ گستاخی کردہ ہے اس نو اگر اس دا ریزلٹ دیتا جاندہ تو دوسری جگہ دے کوئی بندہ جرت نہ کردہ بڑیاں بڑیاں گستاخیاں ہوئیانے لیکن ذاکر بھی لا پروابنے نے ہر بندہ اپنے اپنے پیسے دے دھندے وچ شور دے دھندج پھردہ ہے کسے بندے نو اپنی ذات نال صادات نال کوئی غرض نہیں تو میری گزارش ہے کہ کلب الوی جیڑ الفاظ بولے نے وہ جھوٹ نہیں ہیں اگر وہ معذرت کرے گا تو وہ کلب کدھ جامنگے جیڑ لوکا نے اللفظ سننے نے وہ کدھ جامنگے وہ زہیر شاہ میرا چھوٹا بھائی یہ پوٹلی سعیدان الہ اس نے بڑی اچھی گالہ کیتی جس لئے تو ذاکر نہیں بنیا سیتے تیرے کل سیکل بھی نہیں سی سعیدان دے گوڑیاں جو چاندی نکلی ہے تے کار تے چڑھے جائے نا جتنے بھی بندے ہیں کچھ سوچے نا اس گال نو غور کرنا صادات دے گوڑیاں جو چاندی سونا نکلے ہے تے تو اسی کاراں تے تے پرادوں ہاں تے چڑھے جائے نا اللہ دے بندے ہو کچھ سوچو تا صحیح اگر صادات دے قصیدے نا پڑھوائے تو انہوں پیسے کمیں ملنا ہے تو اس واسطے غستاخ ہی جیڑا بھی کرے میں بشارت نکلی نو گزارش کیتی سی کہ بھائی اے جڑے صادات دے غستاخ نے نا اے غلام باس چپے انہوں نا بلایا کر رہا ہے اے بھی صادات دا غستاخ ہے لیکن میری کسے بندے نے گال نہیں سنی نہ کسے ذاکر سنی نہ کسے بان نہیں سنی اس بندے انہوں نے ہیرو بنایا وہ سیدہ دی دشمنی ویچھ انہوں ہیرو بنایا اور صادات دی مخالفت ویچھ انہوں ہیرو بنایا اور اسے طرح انہوں کا ایک تنویر الوی دا کلے پر چال رہا ہے جس بندے نے واضح تا عورتے میری ویتے اور ذریعت امران شرازی ہوتے واضح تا عورتے انہیں لانت پائیے انہیں انہوں کامیے تے میں کوئی پیٹے رکھ دا ہوں تے فلان کر دا ہوں ممبر دی قسم دا انہوں دا اتبار نہ کریا جے میں نے امام زمانہ دی قسم ہے انہوں بندے دا کوئی امان نہیں جے انہوں بندے دا پیسے دی وجہ تو کوئی عقیدہ نہیں جے خدا دا نامنو صدات سید جتنے ذاکر ہو خاص کر کے میرا وحیر مشتاق شاہ جھانگاڑا سید سجاد شماری آڑا اور جتنے بھی صدات ذاکر نے میں جنہ جنہوں ہی گنا میرے سارے بزرگ نے میرے سارے موسن نے میرے چھوٹے بھائی نے میری ذاتی رنجز کسے نال ہو سکتی ہے لیکن لفظ صدات تے میں کمپرومیز کسے نال نہیں کرنگا کسے نوں میں توہین کرنگا اجازت نہیں دے مانگا میرا ذاتی اختلاف جس نال بھی ہوئے اپیہ ہوئے لیکن میں کسے نوں کسے دی توہین کرنگا اجازت اپنے مرید نوں اپنے منہ نالے نوں اپنے تعلق دار نوں اجازت نہیں دے مانگا لیکن سید ایک ہو جاؤ اور انہاں بندیاں دی پڑھتال کرو انہاں بائی کاٹ کرو میں جو کہہ سکنا کہ میں باد کردار ذاکرہ نال نہیں پڑھنا تُس ہی کیوں نہیں کہہ سکتے تُس ہی مجلس ضائع کیوں نہیں کر سکتے تُس ہی انہاں امام حسین علیہ السلام دے ذاکر ہوکے سیداد امام حسین دی اولاد ہوکے تُس ہی انہاں باد کردارہ نال مجلس کیوں پڑھ دے ہو انہاں ذاکرہ واسط میں حبیل کرنا بانیاں دے ذمہ گھٹ پاؤ شابہ شے میں سلام پیش کرنا انہاں سیدانوں انہاں بانیاں سیدانوں ازادار سیدانوں جیڑے اس گل دا انتقام لے رہے ہیں اور انہاں غصہ لگیا ہے اور جیڑے سابر شاہ بے لالا مرہوم دا بیٹا انہاں سابر انتہائی اچھا شریف النفس بچا ہے اور ذاکر پورے دنے دا انہاں دے گٹے جیڑے ذاکر نہیں ہے گے اے جیڑے ممی ڈیڈی پھر دے نے انہاں نے آپ خود آدھی زبانی دا اثر ہے کہ میری انہاں نے غصہ کی کیتی ہے میری ایمانوں گلناں گیتیاں نے اور اوہ تسی ایناں گالدہ عمل کرو مہربانی فرماؤ خدا دا نا منو اور ایناں لوگانوں گنو آج وکھو رزوان کیامت پیٹے کو ٹیجے نے قوم نے سوچا سید مرتضی آشک صاحب یہاں ہر شہبار رائیاں نے کسے سوچا پیٹے ہیں دی بوکنگ ہوندی پی کسے سوچیا اے بانی انہاں سوچنا چاہی دا سی نا ہر کہلے تو اسی مومنہ دے زمین کے اوہ پان دے جے اب عام نکوا کھنا ہے بانی انہاں چاہی دا کہ انتخاب کرن اچھے بندے دا انتخاب کرن برے بندے انہوں گٹ آٹ کرن انشاءاللہ تعالی جس لئے برے ہم بندے انہوں بائیکارٹ توڑا ہوئے گا تو اسی اچھے بندے انہوں لیا ہوگے بے شکس انہوں نہ بلاو اسی تو انہوں نہیں پساندہ نا ساتو میں تو انہوں نہیں پساندہ میں انہوں نہ بلاو میں جیڑے غریبہ انکل پاڑ رہے ہیں میں انہوں ٹھیک نہیں تسی جانو تو اڑا جلسہ جانو لیکن خدا دا نام انہوں اینا پیٹے آلے زاکنا تو بچو اینا دو نمبر لوگاں تو بچو این دی نام آواز زاکری نا لہجہ زاکری ایک قلب الویدہ ایک گیٹھ جیڑا بندہ ہے انہوں ذریعیت سے انعام دیتا ہے بڑے افسوس دی گال ہے علی عمران دے جلسے دے ویک کیا جے گوشے اوپر دا بندہ پنڈال چاہ کتھو کتھو دنیا سی بیڑا کچھ ویک ہو خدا دا نام منہ جے کو میری گال نو مانو منو منو اخیر بندیاں نے کلیر ہو جانا جے بندے مگر لگ گئے جے بندیاں کلیر ہو جانا جے جیڑے دو نمبر تو اڑے ویچ کالیاں بیٹاں وڑیوں ہیاں نے میں گزارش کرانگا تمام صدا تکے میرے سارے واجب الاترام نے چھوٹے ہیں میرے بیٹے نے بڑے ہیں میرے بھراں نے میرے تو وڈے نے جیڑے ہو میرے بزرگ نے میں انہوں ہاتھ بن کے سلام کر کے منت کردہ پیان لفظ سید تے بی بی پاک دی خشنودی آزل کرنواستے ایک ہو جاؤ اپنے ذاتی اختلاف بلا کے مشن حسین ویچ اکٹھے ہو جاؤ ان اکالیاں بھیڈا نو پھڑ پھڑ کے بار کڑو پھر جا کے امام زمانہ دے آون دا کوئی پروگرام بنے گا ادرویز ایسے محول اچ امام زمانہ نہیں آوے گا خدا دا نا جے تو اڑا ممبر درست نہیں جے مجلس دا تقدس پامال ہو رہا جے میرا خدا جان دا جے ذاتی میری دشمنی نہیں جے میں اینا لوگاں ویچ رہن دا جے میں نو اینا لوگاں دا بڑا پتا جے اے بڑے جوگت باز نے بڑے مزاق کر دے جے اے ازاداری ناڑ بھی مزاق کر دے جے خدا دی قسم لوگ غلط جے انہا نو بالکل انہا ناڑ پائی کٹ کرو انہا نو صرف غرض پیسے دیے انہا نو کسے شہدی غرض نہیں میں تو اڑے کہ موڈ اپیل کرنا اپیل کرنا اور جیڑے سید صدات دی امیت وچ جیڑے سید انہا نال غلبات کر رہے ہیں میں انہاں دا بھی شکریہ دا کرنا جنہا مومنہ نے میں نو فون کیتا ہے اور میرے نال غلبات کر رہے ہیں زارے افسوس کر رہے ہیں میں انہاں چیندہ بھی شکریہ دا کرنا کہ تو اڑی بڑی میر بنی ہے تو اڑی بڑی میر بنی ہے کہ تجھے صداتہ حیاء کر دے ہو تجھے صداتہ اترام کر دے ہو اللہ ذوڑے گھرانو تتیہ وانا لاوے مولت و نوبات تشاد رکھے وسلام جائے